کچھ لوگوں کی آنکھیں نیلی کیوں ہوتی ہیں؟ عام طور پر زیادہ تر انسانوں کی آنکھیں بھوری ہوتی ہیں تاہم سیاہ، سفید اور نیلی آنکھوں والے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ آنکھوں کا مختلف رنگ، امراض چشم یا کسی جنیاتی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے تاہم درحقیقت ایسا نہیں ڈینمارک کی کوپن ہیگن یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق نیلی آنکھیں کسی بیماری کی وجہ سے نہیں بلکہ نسل درم نسل منتقل ہوتے ایک جنیاتی عمل کے ذریعے ہی ہوتی ہیں ہیلتھ جنرل سائنس ڈیلی میں شایع ایک ریپورٹ کے مطابق یونیورسٹی آف کوپن ہیگن کے ڈپارٹمنٹ آف سیلولر اینڈ مولیکیولر کے ماہرین نے ہزاروں سال کے جنیاتی ڈیٹا کا جائزہ لیا ماہرین نے جنیاتی ڈیٹا میں صرف انسان کے آنکھوں کے رنگ تبدیل ہونے کے نتائج کو تلاش کرنے کی کوشش کی ماہرین میں شامل ڈپارٹمنٹ آف سیلولر اینڈ مولیکیولر کے پروفیسر ہینس ایڈ برک نے بتایا کہ چھ ہزار سے دس ہزار سال قبل انسانوں کی آنکھیں صرف بھوری ہی ہوتی تھی لیکن کم سے کم چھ ہزار سال بعد انسانوں میں ایک جنیاتی تبدیلی ہوئی پروفیسر ہینس ایڈ برک کے مطابق چھے سے دس ہزار برس قبل انسانوں کے جین میں او سی اے ٹو نامی تبدیلی آئی جو انسان کے بالوں جلد اور آنکھوں کے رنگ میں اہم کردار ادا کرتی ہے ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ او سی اے ٹو میں تبدیلی کے بعد انسانوں کی آنکھوں کا رنگ تبدیل ہوا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے رنگ تبدیل اس عمل کو نام نہاد پی پروٹین کا نام دے کر اسے خوبصورتی سے جوڑ دیا ریپورٹ میں یہ نہیں بتایا گیا کہ انسان جین میں او سی اے ٹو کی تبدیلی کیوں آئی خیال رہے کہ مائرین نے اس تحقیق پر نائنٹین نائنٹی سکس میں کام کا آغاز کیا اور اس حوالے سے پہلی ریپورٹ دو ہزار آٹھ میں منظر عام پر آئی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائٹ کیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تھینکی موسیقی